بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہ سندو اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ پی کے ناظرین آپ کرکٹ پی کے ساتھ کنیکٹ رہیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے بارے میں نئی سے نئی اپ ڈیٹ ملتی رہیں ناظرین اگر آپ نے میرا چینل پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹی کشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے ناظرین میں آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نیدر لینڈ کے دورے کے لیے امیسٹر ڈیم پہنچ گئی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم براستہ دبائی امیسٹر ڈیم پہنچی ہے یہاں امیسٹر ڈیم کچھ ٹیم رکنے کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم روٹر ڈیم پہنچے گی جہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے نیدر لینڈ کے ساتھ تین ونڈے میچوں کی سریز کھیلنی ہے ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امیسٹر ڈیم جہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم رکی ہوئی ہے یہ نیدر لینڈ کا دارالحکومت ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے نیدر لینڈ کے خلاف پہلا ونڈے میچ 16 اگست کو دوسرا 18 اگست کو اور تیسرا ونڈے میچ 21 اگست کو کھیلنا ہے اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایشیا کب میں شرکت کے لیے یو اے ای روانہ ہوگی اور ایشیا کب کا آغاز 27 اگست سے ہونے جا رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ 28 اگست کو کھیلا جائے گا ناظرین پاکستان کے مین بولر شہین افریدی آنفیٹ ہیں اور بابر آزم نے کل ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر شہین افریدی فیٹ ہو گئے تو نیدر لینڈ کے خلاف آخری ونڈے میچ میں ان کو کھلایا جائے گا دیکھتے ہیں کہ وہ ایشیا کب سے پہلے فیٹ ہو جاتے ہیں یا نہیں ناظرین یہ تھی میری تازہ تنین اپ ڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیو پر کومنٹ لازمی کریں تاکہ میری خوصلہ افضائی ہو سکے نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ